روز لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا آپ پاکستان کے نظام اور حکومت بار تنقید تو کرتے ہیں لیکن مسائل کا حل نہیں بتاتے میرا جواب ان کو یہ ہوتا ہے کہ تم میں مسائل کا حل سننے کی طاقت ہی نہیں ہے تم مسائل کا حل سننا ہی نہیں چاہتے اگر وجود کے انسان کے جسم کے ایک ایک ذرے میں کینسر پھیل جائے سرطان پھیل جائے تو پھر چھوٹی املی کار دینے سے مرض کا علاج نہیں ہوتا پاکستانی قوم کا علمیہ یہ ہے کہ جس نظریہ پر ایک جغرافیا اصل کیا تھا بہلے اس نظریہ کو گما دیا اور پھر اس جغرافیا کو بھی یہ آرہ گما بیٹھے اور پاغلپن کی تشریح یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان ایک کام کو بار بار کرے اور ہر دفعہ یہ توقع کرے کہ نتیجہ مختلف نکلے گا انتہائی افسوس کی بات لگتی ہے انسان احران اور پریسان اور ششدہ رہ جاتا ہے کہ ذاری طور پر اتنے تلیم جاستہ اتنے پڑے لکھے دنیاوی لحاظ سے عالی ترین لوگ کیوں یہ چھوٹی سی بات نہیں سمجھ سکتے کہ قوموں کی بنیاد نظریہ پڑھ ہوتی ہے اور جس قوم نے اپنے نظریہ کو گم کر دیا پھر اس کا جغرافیا بھی تبدیل ہو جاتا ہے اس کی سیاست اس کی میشیت اس کی معاشرت اس کی تعلیم اس کا خاندانی نظام سب کچھ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے جیسے آج پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے آپ ہم سے حل مانگتے ہیں حل ہم دیتے ہیں تو آپ میں سننے کی جورت نہیں ہے قائد عظم نے حل دیا تھا لامہ اقبال نے حل دیا تھا خاندانی نظریہ نے حل دیا تھا آپ کو لیکن صاحب میں کہوں گا آپ اس قدر بزدر اور بغیرت ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ حل میں آپ کی مرضی کا تابق دوں ایسا نہیں ہوگا قائد عظم سے پوچھا گیا کہ ملک اور قوم کا آئین کیا ہوگا فرمایا میں کون ہوتا ہوں آئین دنوالا آئین اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونہ سو سال پہلے لے دیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ میں کوئی لکھا ہوا آئین نہیں ہے وہ ارزاد قوم ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے تم اپنے فیصلے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اجتاعت کرتے ہیں اپنے وائیات کو سامنے وقت کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہیں اس کو تو اسلام اجتاعت کہا جاتا ہے چودہ سو سال کی مسلم تاریخ میں کب ایسا ہوئے کہ کوئی مسلمان ریاست بنی ہو اور چار رکھی لوگ کیا تو خالی کا خواہد کا ایک ٹکڑا اس کے سدھیاں چلائے گئے ایسا ممکن نہیں ہے مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے قرآن و سنت و اشتحاد یہ ہمارے جنرل گائیڈہ پرنسپلز ہوتے ہیں ہمارے آئین کے شروع میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق کریں گے یہ گلاموں کا طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے زندگی اس گولانے کا طریقہ لکھتے ہیں پھر آنکھ بند کر کے اس کو ہی طرح قرآن و سنت کے جگہ پر اس کو پوچھنے لگتے ہیں قائد عظم سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان کے لئے کونس کا نظام اسے اثر بہتر ہوگا فرمایا پارلیمنٹری ڈیموکریسی پاکستان میں نہیں چال سکتے گا یہ ہم پریزیڈنٹل سسٹم ہونا چاہیے صدارتی نظام ایک ایسا صدارتی نظام جس کی بنیان نظریہ اقبال کے اوپر ہو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں بات یہ ہے کہ جب ایک مردبہ فیصلہ تو کر لو کہ ہم نے صدارتی نظام کی طرف جانا ہے ہم نے قرآن و سنت کو آئین بنانا ہے باتیں جتنے قوانین ہوتے ہیں وہ حل کے پلکے اپنے آپ کو سنمت کے رکھنے کے لئے ہوتے ہیں آئین کو خدا نہیں بنایا جاتا پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ اتہتر میں لکھے ہوئے آئین کو آن آنے وادی قومت اپنے مرضی کے مطابق بلجبر کیا آئین آئین نہیں رہا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آئین ان کی ضرورت کیا پوری نہیں کرتا اور سیاسی پارٹی کیوں کی جو ہے ضرورت پوری اس کے ساتھ اپنی ضرورت کے مطابق زنابیل جبر بھی کرتے رہے اور پورے ملک ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آئین کے اوپر عمل آ رہا ہو اگر آئین پر خود سب کو معلوم کہ آئین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے مجھے خود بتاؤ اگر آئین پر عمل کرتے بہت سے تو اترے سے ذہی طرح اپلائی کیا جائے جساں لکھا گیا اس کے اوپر کہ آئین پاکستانی پارلیمنٹ ایسی پارلیمنٹ میں ہو سکتا تھا نہیں سب کو معلوم ہے کہ ہم قرآن و سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں سب کو معلوم ہے کہ لیکن پاکستان کے طاقتور ادارے راستی ادارے چاہے وہ عدلیا ہو پارلیمانوں چاہے کبھی نہ ہو چاہے ملکی بڑی ایوکریسی ہو سیوانا مینٹری بہت ہو ان سب کے مفادات وہ بستہ اس گل سنے نظام کے ساتھ یہ نہیں تبدیل کرنا چاہتے تو پھر ان کو وارننگ کیا تھی یہی صدام یہ تکبر صدام حسان کو یہی لیبیا کے قضافی کو بھی جب آپ کا نظائیہ اور نظام افرقات کا بنایا اور نظام گل سار جائے جب اس کے اندر دنیاوی طور پر اس کے بوڑے وجود اس کے ڈانچے کے اندر اس کی سادھیاں ٹوٹ گئی ہوں پھر بھی آپ اس کو خرار رکھنے کی کوشش کریں جہاں تو وہ اپنے وزن سے درم سے جا گی رہے گا جہاں باہر سے آ کر آپ کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے عالمی طاقتیں قبضہ کر لیں گے پاکستان کی شافعہ کو یہ بات سمجھے آئے اللہ تعالیٰ محقہ ان لوگوں کو دے رہا ہے کہ شاید آپ نے آپ کو دوست کر لیں لیکن اگر آپ کو دوست نہیں کرتے تو پھر جہاں تو اندر سے نظام اپنی اڈیو سے درام سے گرے گا جہاں پھر وہی ہوگا جو صدام اور کذافی کے ساتھ ہوا یا بغداد کے خلیفہ کے ساتھ ہوا باہر سے تاکتے آگئے پورے نظام کو ایسا درم برم کریں گی پھر اس کی لاشوں پر سے اللہ کوئی دوستا نظام اٹھائے گا ہاں جنرلز کو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں ہے اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹی میں کوئی کپیسٹی نہیں ہے یہ میں انٹری ریٹائرڈ لوگ ہیں زینی محضور ہیں کہ اب لاول کیا مریم ان کی خدمت ہے پاکستان کے لیے کہ جو انہوں نے کی ہو یا پاکستان کے کسی بھی سیاسی جماعت کی کے لیڈر کی کوئی نظریاتی کوئی روحانی اساس ہو ان کے پاس کوئی ایک بیباسر اتریسر پر پورا نہیں اترتا سخت باز ہو جاتی ہے اکثر یہ زانی بدکار شرابی ہیں کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آنے والی صدی میں جو گلوبری سیٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں جو تصادم بڑھ پا رہے ہیں پوری دنیا میں ایک عالمی تصادم بڑھتا جا رہا ہے اس میں پاکستان کی کیا بلاوت زرداریوں کے پاس میں انٹی ڈیموکریسی کرے گی اگر پاکستان ایک ہمارا ملک ہم نے یہی پہ رہنا ہے اگر یہ شپ ڈوبڑے تو ہم کبھی بھی لائپ بوٹ میں اوہ نہیں جائیں گے بہت سے لوگوں نے دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ رکھیں وہ لوگوں نے لائپ بوٹ ہی رکھی ہوئی ہیں نا ان کا خیال ہے کہ یہ ملک ڈوبنے لگے گا ہم لوٹیں گے ملک ڈوبنے لگے گا ہم مغلی فرائر سے ملک سے باہر چلے جائیں گے ملک سے باہر بھی کہیں نہیں جا سکتے اب کہاں جاؤ گے پوری دنیا میں تو ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہیں فیسچریزم آگی ڈکٹیٹرشیپ آ رہی ہیں پوری دنیا میں جنگیں آ رہی ہیں جو دولہ تم نے ملک سے باہر جمع کی تھی وہ اس کا ایک ایک بھی لکمہ تم استعمال نہیں کر پاؤ گے اپشن کیا تمہارے بڑھ سوائے کہ اس پاکستان کو ٹھیک کرو پاکستان کو ایک نئے ان کی ضرورت ہے وہ آئین جائے ہوگا کہ میں قرآن سنت اور اجتہات کی ضرورت that's going to be a new constitution میں نئے پلٹیکل موڈل کی ضرورت ہے پریزیڈنیشنل ڈیموکریسی صدقہ اتخاب پورے ملک کے اندر سے بہتری پانچ اچھے لوگ سلیٹ کر لیجی کبائیس کروڑ میں چھے لوگوں میں اچھی نہیں ملیں گے جن کا لائف ٹریک پوریزیڈنگی کام آرے سامنے ہو اور لوگ قوم کو کہیں ان میں اس کسی ایک کو سرٹ کر لو پھر وہ اپنی ٹیم لے کے آئیں امریکہ میں بھی ستہ نگا ہوتا ہے ہر ملک کا اپنی ضرورت کے مطابق اپنا محول تیار کر لیتا ہے فرانس میں ڈیفرنٹ موڈل ہے انڈونیشیا میں ڈیفرنٹ موڈل ہے سعودی عرب میں ڈیفرنٹ موڈل ہے اران میں ڈیفرنٹ موڈل ہے ازاد قومیں اپنی اپنا نظام خود جو ہے وہ سلنٹ کرتی ہیں ہم جبکہ ہم نے سالے ڈیموکریٹی ایکسپیریس کر لیے جو تین بردی پولیٹیکل پارٹیزی میں زدادہ انوازشی اور امران کی حکومت کو بھی دیکھ لیا ساپ بات ہے تینوں مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں ہم آخری بورننگ آخری بورننگ پاکستان کی اشرافیہ کو دے رہے ہیں پاکستان کی جوڈیشری کو ہماری ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کو لیل اپنے آپ کو ریفارم کریں اس طرح نہیں چال سکتا نظام پاکستان انکلوڈ کر جائے گا جب باہر سے برونی رشمن آخر مارے کمزوریوں کا فائدہ اٹھاکے اس پچار دوریں گے اس وقت نہ توبہ کا وقت ہوگا نہ کفارے کا خالیفہ مسلمانوں کا بغداد کا یہی حال تھا اس کے معاشرے میں بھی اس کے دور میں بھی جب اس کو لاکھو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کو لاکھو خان نے یہی کہا کہ تم نے ملک کا دفاع کیوں نہیں مضبوط کیا تم نے اپنی قوم کو کیوں نہیں متحد کیا نظر نہیں آرہا تھا باہر سے طوفان آرہے ہیں تم دولت کیوں کٹھی کرتے رہے تم ایکانومی کے پیشے کیوں لگے رہے اب کھاؤ اس ایکانومی کو جو تمہیں تمہاری عزت کو تمہاری طریق کو تمہاری تعذیب کو بچا نہیں سکتی پھر اسی خلیفہ کو کلیم میں لپیڑکت اتاری فوجے نابرے پیناترے لوند دیا حلدہ سے ڈڑے ہیں اس وقت لیکن بارتی فوجے ٹانگ ہماری عورتوں کے ساتھ کریں اب مہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے پاکستان کا ایکانومی آرڈر نہیں چاہ سکتا ریڈکال فارم ریڈکال سرجی ایکچلی ری فارم سے بھی آگے نکل نہ ہوگا جورت اور دلری کے ساتھ ہمیں ایک فیصلہ کرنے پڑے گا کلک میں ایک ریڈم کروائیں ایک پریزیڈنٹ ایک نئے آئین کی ضرورت ہے ایک ایسٹری سیٹ اپ کو یہاں پوز کر کے ایک نیا کے ٹیکر سیٹ اپ بنانا پڑے گا اور پریزیڈنٹشل اوڈر کے طرف لوکل ایک جہاں تروترس ری فارم ایک ایسٹری موڈر نہیں چاہ سکے گا پوری دنیا میں جو خاطرات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں پاکستان کو پوری فوری توبس کے تیار ہونا ہے ورنہ ہم سب بہت نقصان اٹھائیں گے اور اس وقت توبہ کا وقت نہیں ہوگا اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات